جھارکنڈ کی کچھ خاص خبروں کی سرکار اور نیادھیج سے صرف آنسی کی سزا مانگ کرتے ہیں اور آئے دن جو دیش میں بچیوں اور محلاؤں کے ساتھ کو کرم ہو رہا ہے دشکرم جیسی گھٹنائے سامنے آ رہی ہیں سرکار اس پر گہرائی سے وچار کا روک لگائے بچیوں اور محلاؤں کے سرکشہ کے لیے وشیش نیم قانون بنایا جائے اور ایسے معاملے میں آروپیوں کو سرکار اور نیادھی جیسی قانون سزا بنائے تاکی آنے والے سامنے میں سپرکار کا گھناؤں اپراد گھنڈے والے آروپی اپراد گھنڈا چھوڑ رہے نوٹ شوٹا ناپور منڈل بیورو آزادن ساری کی ریپورٹ جی نمستے میں سونیتا سنگھ جیلا مہا سچی آرزیڈی جیلا مہا سچی آج کی یہ کا مکہ کے دیش کیا ہے ہمارے دیش میں یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ آج ہم لوگوں کو کینڈل مارچ نکالنا پڑا جو چھوٹی چھوٹی بچی ہیں جو ہم کہتے ہیں کھیلنے کودنے کا عمر ہے جن کا جن کا پڑنے کا عمر ہے جو ماتری شکتی ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا گندہ جو دوسکرم کر رہے ہیں جو گلت کر رہے ہیں ان کے ویرود میں سماج کو اٹھنا چاہیے اور جو اس طرح کے اتیاجاری اور پاپی ہیں ان کو کڑی سے کڑی سجا ملنی چاہیے یہاں تک کی فانسی کی بھی سجا یادی ملے نا تو وہ بھی کم ہے آج بہت کا عورتوں کا سوسن ہو رہا ہے اس سوسن کے بروض میں ہم پورجور بروض کرتے ہیں اور آج یہ کنڈل مارچ صرف کنڈل ہی نہیں ہے یہ آگ ہی نہیں ہے ہر کے دل میں دھرکتا ہوا یہ جو جوالہ جو جل رہا ہے یہ پورے بھارتیوں کیوں ہونا چاہیے اور سماج میں کھڑا ہوکے اور رکشا کرنے کیونکہ ہر ایک بیٹی جو ہے بچی جو ہے وہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہے بچی ہے یا ماں ہے وہی ماں ہے بنتی ہے جو جننی اور اسی جننی کا آج یہ سوسن ہو رہا ہے یہ بہت دکھ کی بات ہے اور آج ہماری یہ بیٹی جو چطرہ ہے اس کے لیے ہم لوگ کھڑے ہیں اس کے ساتھ نیای ہونا چاہیے نیای یہی کہ اس طرح کا کوئی بھی یادی پاپ کرتا ہے اس کو کڑی سے کڑی سجا اور اس کو فانسی سجا دی جائے یہی ہم حیمن سرکار سے اور اپنے پردھان منتری سو اور جسٹیس سے یہی مانگ کرتے ہیں ہم